جی اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے آپ کا خیریت سے ہیں میں ہوں آپ کا دوست وحید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ویٹرن اسیل اچھا دوستو آج میں اپنے استاد جی محمد احمد کے پاس ان کے ڈیرے پہ آیا ہوں جیسا کہ ڈیرے کی لک سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ محمد احمد اسیل کا دیرہ ہے یہ استاد جی بھی بھائر ہی ہے سامنے ہی آ رہے ہیں تو اسلام علیکم استاد جی کیا حال ہے خیریت سے ہیں دکھا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو بنا رہا ہوں جی یہ بھی آیا تھا تو میں نے کہا چلیں ڈیرے کی اپنے دوستوں کو ویو دکھا رہے ہیں یہ دوستو ڈیرہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے احمد بھائی نے تھک تھاک قسم کا خرچہ کیا ہوا ہے تو کرنا بھی چاہیے شوک ہو تو ایسا ہو نہیں تو نہ ہو تو یہ پورا ویو ایک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیرے کا یہ دانے پانی کا ٹائم ہے دانا پانی بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہ سارا ایک ویو ہے ڈیرے کا کیونکہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے یہ کچھ پچھے سائیڈ پر گھوم رہے ہیں یہ سارے بند ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا ڈیرہ ہے تو میں آج سپیشل احمد بھائی کے پاس آئے ہوں تو کیونکہ کافی سارے کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں موسم چینج ہو رہا ہے بیماریوں نے کافی پکڑا ہوئے تو فون پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنی لمبی گفتگو کی جائے تو میں تو بیسکلی رینوائی لینے کے لیے آیا تھا استاد جی سے کیونکہ بدلتے موسم کی جو بیماریاں ہیں اسپیشلی چوزوں کے اندر اور بڑے مرگے مرگیوں کے اندر یہ چھینکے مارنے والا اور گھلے کا جو پرابلم چل رہا ہے اس سے کافی سارا نقصان بھی ہو رہا ہے تو آج میں استاد جی کے پاس آیا تھا یہ پوچھنے کے لیے تو سوچا آپ سب دوستوں کے ساتھ بھی یہ باتیں شیئر کر لی جائیں تو چلو کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے گا سب چیز ہو جائے گا تو جی استاد جی بیٹھیں بھائی وہ رہیم بھائی کو پھر موبائل دیتے ہیں تو آزان بھی شروع ہو گئے آزان بھی ہو جائے تو پھر باقی آپ اس کی ویڈیویں جی دوستو جیسا کہ میں احمد بھائی کے ساتھ ہوں آج میں فام کے اوپر تو سب سے پہلے دوستو احمد بھائی سے کیونکہ میں جب یہ فام تیار ہو رہا تھا اس دوران تو میرے کافی چکر لگتے رہے ہیں لیکن جب سے فام ٹوٹل کمپلیٹ ہوئا ہے تب سے میرا چکر نہیں لگ سکا کافی ٹائم گزر گیا تھا تو آج میں آئے ہوں تو ماشاءاللہ دیکھ کہ تلی خوشی ہوئی ہے وہ طبیت خوش ہو جاتی ہے فام پہ آگے پتا چلتا ہے حصیلوں کو کیسے رکھا جاتا ہے اور شوق کیسے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے استاد جی آپ سے میں یہ پوچھوں گا یہ بتائیں کہ یہ آپ کا آئیڈیا کیسے آیا اس ٹائپ کا فام میں نے پنڈی اسلام آباد میں تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی بندے کے پاس تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میرے دوستوں کو بتائیں گے کیسے آیا سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ میں کوئی استاد نہیں ہوں میں ایک عام سا معمولی سا چھوٹا سا شکین ہوں اور تھوڑا سا جو میرا شوق اچھا ہوا ہے وہ میرے استاد محترم ملک ارفان بابر صاحب کی وجہ سے ہے میں ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پہ کہیں بھی شوق کا ذکر ہوتا ہے یا میری سکسس کا ذکر ہوتا ہے تو میں اپنے استاد محترم کو لازمی یاد کرتا ہوں کیونکہ نسلی انسان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو محسن ہوتے ہیں نا ان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اپنے کپڑوں سے باہر نہیں نکلتا تو میں ساری زندگی اپنے استاد محترم کا مشکور دی رہوں گا اور عیسان مند دی رہوں گا کہ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما مجھے اچھے پرندے لاکر دیئے مجھے پرندوں کی سوچ سمجھ دی پرندوں کے بارے میں سکھایا اور وہ خود کیمرے کے سامنے نہیں آتے بہت سی وجہات ہوتی ہیں ان کی جس قسم کی فیلڈ ہے وہ سامنے نہیں آ سکتے ہیں میں نے کئی دفعہ استاد جی کو بیٹے ہوئے ویڈیو بھی شروع کر دی استاد جی آج کی ویڈیو تحمل ہے لیکن نہیں آتے ان کے کچھ اپنے معاملات ہیں برکیف بات کرتے ہیں سیٹ اپ کی کہ یہ سیٹ اپ میرے ذہن میں کیسے آیا آپ نے پرندی اسلام آباد میں بھئی آپ نے پرندی اسلام آباد میں نہیں دیکھا میں نے الحمدللہ پوری دنیا میں بھی تک کہیں نہیں دیکھا بڑے بڑے لوگوں کے سیٹ اپ ہیں ہر کسی کا اپنا ایک کریٹیو ذہن ہوتا ہے تخلیقی صلاحیات ہوتی ہیں دماغ ہوتا ہے کام کرنے اپنا ذہن ہوتا ہے اس کے مطابق بنا چلتا ہے میں نے جتنا عرصہ بھی چھتوں پر شوک کیا اس کے اندر میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جب ہم مرگوں کو کھلا کرتے ہیں تو مرگیں نیچے والے مرگوں کے ساتھ جا کر لڑتے ہیں مو ماتاں پہلا تو سب سے اسیل رکھنے کا اگر آپ نے اسیل رکھنے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ کھڑوں سے چار پانچ فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے اسیل پرندہ کھڑے میں بند رہ کر بریڈ نہیں کرتا نخریلی مادنیاں ہوتی ہیں آٹھ نو انڈے پانچ انڈے سات انڈے میکسیم یار اتیرہ انڈے دیتی ہیں اور نخروں سے کھلا کریں گے اچھی خوراک دیں گے تو انڈے دیں گی نہیں تو اسی بچے لگنے دینے ہی ہیں میں نے یہ اندہ تیجہ نکالا اچھے سیلوں کا پھر اس کے بعد مرگ میرے پاس ادلکہ مرگ چھت پر لڑ گیا ایک دفعہ نیچے اس نے چونچ ماری اس کی نوک سے اتنا خون نکلے رکے ہی نہ پنکی بغیرہ لگائی یہاں پر ایک اور بات آگئی کہ خون نکل جائے کنڈے کٹو یا نوک سے خون نکلے رکے نہ پنکی کا استعمال گئے خون فوراں رک جاتا ہے کپڑوں شپڑوں سے خون نہیں رکتے لگتار خون نکل رہا ہو تو پنکی گاہر میں انہی چیز چھ موڑیں گے تو خون رک جائے اس کے بعد میں نے میرے ذہن میں پکی بات بیٹھ گئی تھی کہ جب بھی اسی میرے ذہن میں کافی ٹائم سکتا ہے سیٹ اپ بنانا ہے لیکن موقع نہیں مل پا رہا تھا تو جیسے ہی موقع ملا تو تو الحمدللہ میں نے اپنے سیٹ اپ ایک بنایا ہے کوشش کی ہے تو بھائی اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس ہیں جو میرے اپنے ذہن میں وقتاً فوقتاً میں ایڈ کرتا گیا نوٹ کر کے رکھتا گیا تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا آپ کو بتانا کہ جب آپ اچھے لوگوں کی صوبت میں بیٹھتے ہیں استادوں کی صوبت میں بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ضرور ملتا ہے تو میرا بھی مقصد یہ ہی تھا کہ آپ دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو حالا کہ میں اکیلا آتا ہے ساری باتیں تو نکل جاتا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں تک ممکن ہے یہ بات پھیل سکے تو ایک تو آپ کو بیٹھے بیٹھے یہ پنکی والا تو بیٹھے بیٹھے آپ کو پتا چل گیا بہت سارے نئے دوست ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتی باتیں تو چلیں یہ پتا چل گیا تو ابھی استاد جی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ذرا یہ سیٹ اپ کا پراپر لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایچاری آپ نے موٹر وے کیوں لگائی اس کا مقصد کیا ہے یہ کچھ خوڑے میں دیکھ رہا ہوں کہ چھاؤں کے اندر بنے ہوئے ہیں یہ خوڑوں کا سائز کیا ہوگا ان کی چھت میں آپ نے کیسے کیا یہ جو آپ نے دروازے لگائے ہوئے ہیں یہ کیسے آپ نے بنوائے ان کا مقصد کیا تھا دھانہ باہر لگانے کا کیا ایشو ہے بہتر ہو گیا پھر اٹھ کے سارے میں آپ کو ایک سائیڈ سے سارے بتا دیتا اچھا بھائی یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خوڑے جو میں نے بنائے ہیں وہ چار بھائے ساڑے چار کے بنائے ہیں ان کی لمبائی اور چڑائی چار بھائے ساڑے چار ساڑے چار فٹ یہ یوں ہیں ایک جو سل ہوتی ہے اوپر پلیٹیں ڈالیں ہیں تیار چھتے ہیں وہ ڈیڑھ فٹ کی تیار ہوتی ہے لمبائی اس کی چار فٹ ہے اور ایک سل کی چڑائی ڈیڑھ فٹ ہے ڈیڑھ جما ڈیڑھ جما ڈیڑھ ساڑے چار ساڑے چار فٹ یہ خوڑا یوں ہیں اور چار فٹ یہ خوڑا یوں ہیں اور اس کی جو ہائٹ ایک خوڑے کی وہ تین فٹ ہے اس کے اندر میں نے کہا سراخ کوئی ایسا ایسا چکر نہیں رکھا جو وینٹیلیشن کے لیے وہ جب بڑے خوڑے بنائے جاتے ہیں چھے فٹ یا چھے فٹ سے بڑے چھے بڑے چھے کا جو خوڑا ہوتا ہے اس میں وینٹیلیشن ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جگہ اتنی ہو جاتی ہے کہ ہوا کا قرارس اندر ضروری ہوتا ہے یہ خوڑا ہی چھوٹا ہی چھوٹا ہے اس کا دروازہ ہی پورا فرنٹ پہ آپ دیکھیں آگے آگے یہ چیک کریں آپ جتنا دروازہ اندر ساری دوپ بھی پاڑ رہی ہے ہوا بھی جا رہی ہے جتنی پرندے کو ہوا ضرورت ہوتی ہے اکسیجن ضرورت ہوتی ہے وہ جاتی ہے پرندے کی اکسیجن باندھ نہیں ہوتی پرندے وہ تازی پھر ہمارے پرندے سارے کھلتے ہیں ٹائم رکھے ہوں ہیں ٹائم ٹو ٹائم ہمارے پرندے باہر یہ جو اتنا ہم نے گارڈن بنایا ہے اس کا مقصد یہ ہی تھا اور یہ جو بیچ میں کھوڑوں کے باہر ہم نے یہ ساڑھے چار فٹ کی جگہ رکھی ہے یہ ساڑھے چار فٹ اس لیے رکھی ہے کہ یہ دروازہ جب کھولے گا تو جو بنا کھڑا ہو وہ بھی کھڑا ہو سکے کھڑے ہو کے دروازہ کھول سکے باندھ گر سکے کیونکہ پرندے جب جوڑے کھولنے ہوں گے باندھ کرنے ہوں گے دروازہ کھولنا پڑے گا یہ سارا ایک میرا ذہن تھا کہ میں نے ہر چیز کی پہماش کر کے پہلے سے تو جو بنانے والے تھے ان کو خود کہا کہ اپنے ایسے طریقے سے یہ کام یوں کرنا ہے مٹیاں ڈالی ہیں یہ سارے کھڑوں میں مٹی ہے اوپر ریتلی مٹی ہے نیچے دوسری مٹی ہے ریتلی مٹی اوپر ڈالنے کی وجہ ہے کہ وہ روڑے نہیں بنتی جمتی نہیں ہے اسی طرح یہ جو پانچ انچ کے گول کنڈے بنے ہیں مٹی کے پیالے ہیں ان کے اندر دانہ باہر سے کھاتے ہیں پرندے جب ہم نے ادھر چوزے رکھنے ہوں گے تو یہ کھڑکیں ہم باندھ کر دیں گے یہ کنڈی لاک جائے گی تو یہ بن جائے گا چوزوں کے لئے اندر فیڈ کا برطان اور پانی کا برطان راگ دیں گے تو اندر مرگی چوزوں کو پا لے گی چوزوں یہاں سے باہر نہیں آسکتے اسی طرح آپ بڑے مرگے کے لئے استعمال کرنا ہے چھوٹے چوزے رکھ کے کھڑکیں کھولیں گے تو چوزے ڈالیں گے تو کھڑکیں باندھ کر دیں گے اب یہ بھی پوری سائنس ہے یہ کنسرٹ بھی اس سے پہلے نہیں تھا یہ بھی میرے ذہن میں تب آیا جب میں نے چھت پر اپنے اٹھارہ کھڑے تھے تو ان میں مجھے جگہ کی تنگی ہوئی تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کوئی ایسی سائنس ہو جائے کہ ایک ہی کھڑا ملٹی پرپس میں استعمال ہو جائے ملٹی پرپس کے چکر میں یہ کنسرٹ میرے ذہن میں آگے رہا ہے جو جالیاں میں نے کاٹی ہیں کینچی سے جالیاں کاٹی تھی تو ان کی جگہ کھڑکیں لاک جائے جب چوزے اور مرگی ڈالی تو بند کر دی تو پھر اس کے بعد یہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے وہاں پہ چھت پہ بھی نہیں کھڑے جب چھتیس کیئے تھے اسی طرح یہ پیالے نکالنے والا یہ آرام سے نکل آتے ہیں یہ پانی کا پیالہ ہے یہ پانی کا پیالہ ہے یہ نکل آتا ہے آرام سے اس میں چلا جاتا ہے تو اس کا کچھ ٹیپیکل سائز ہے احمد بھئی یہ پانچ انچ کا کنڈا ہے پہلے میں پیالے لے کر آیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں میں نے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں یوٹیوب پہ بتانی ہیں تو میں نے دوستوں کو پہلے جب اپنے چینل پہ سیٹ اپ کی ویڈیو لگائی تھی وہ تقریباً بائیس ازار لوگوں نے دیکھی تھی یوٹیوب نے وہ ڈیلیٹ کر دی تھی دنگ تاجہ جو مشکل کا پٹھا چھوٹکی پھیر رہا تھا سٹرائک سانے لگ گئی تھی تو یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تھی ساتھا ناہج آپ نے ساری پوچھ لیا باتیں جن دوستوں تک یہ پیغام جائے گا ان کو سیٹ اپ کو بھی پتا چالے گا ساری کیا سائنس ہے یہ پانچ انچ کا گول کنڈ ہے یہ کنڈے بعد میں بنے ہیں پیالے پہلے آئے دیں پہلے میں نے پیالے لگا کر وہ شاہ جی ویڈر جو مارا ایک کام کر رہے تھے ان کو میں نے دیا کہ شاہ جی اے پیالے تسی میں نے فٹ کر کے دہنے ہیں میں نے نہیں پتا جتنے مردی سے ازنا کنڈا بننا ہے جس سارے کنڈے پانچ انچ کے بنے ہیں اچھا آگے آجیں آپ کو دکھاتے ہیں آگے یہ پائپ یہ آدھی بھائی آدھی کا پائپ ہے یعنی آدھی انچی آدھی بھائی آدھی آدھ انچ چوڑا آدھ انچ لمبا یعنی سکیر میں آپ بھائی آپ جسے کیا لیں تو اس کے میں نے یہ اٹھارہ گیج کے اور بیج میں ان کا گیپ اتنا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی پرندہ باہر نہیں آسکتا بیج میں جالی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اسی کھوڑے میں آپ چوزے ڈالیں گے تو اس گیپ میں سے چوزہ باہر آسکتا ہے جالی کے ذریعے وہ باہر نہیں آئے گا یہ ساری چوڑی پھر تالے ہم نے اس میں وہ والے لگائے ہیں کہ جو تالہ لگائے ہیں تو چابیس وقت تک نہیں نکلتی جب تک تالہ باندھ نہ ہوگا وہ بھی تالے آتے ہیں کہ جو تالہ صرف کھلا رہتا ہے چابی نکل آتا ہے یعنی غلطی کی گنجائش سیلوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے سیل لڑ جاتے ہیں آپس میں شیر بھی کٹھے رہ جاتے ہیں دنیا میں میرے صاحب سے واحد یہ سیل ہی ہیں جو نر نر کٹھے نہیں رہ سکتے ہیں نہیں تو شیر بھی میں نے کٹھے دیکھیں چیتے بھی دیکھیں لپڑز بھی دیکھیں اور بہت ساری چیزیں ایسی بڑی بڑی بریڈ خطرناک دیکھیں جو کٹھے نر رہ لیتے ہیں یہ واحد سیل نہ رہتے ہیں جو ایک کھڑے میں دو نہیں رہ سکتے ہیں سکے بھائی بھی نہیں رہتے ہیں تو یہ استاج یہ بتائیں کہ یہ دانا اندر کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ باہر ہونا چاہیے اندر دانا اس لیے نہیں ہونا چاہیے کوئی بیتے سلی کرنا چاہے تو دانا اندر پھینک کے جو یہ بٹھیں کرتے ہیں اس میں پانی ہوتا ہے یہ تجربہ کر لیں آپ دانا اندر لگا کر جب دانا اندر گرے گا بٹو پر گرے گی کیڑا پیدا ہو جائے گا مرگوں کو جویں بنیں گی چچڑ پیدا ہوں گے اندر پھر ان کھڑوں کے اندر چچڑوں سے یاد آیا کہ ہم ہر مہینے دو دفعہ تو کرتے ہیں دو دفعہ نہ ہوتا ہے ایک دفعہ لازمی کسی بھی ڈس انفیکٹنٹ سپری کو یوز کرنا پلس کوپیکس پاودر مارنا یا کوئی بھی ایسا سپری آپ ماریں کہ جو کیڑے مارو پرندوں کو بھی نقصان نہ دے یا اگر پرندوں کو جڑ سے خاتمہ کرتا ہے پیدا نہیں ہونے دیتا سخت ہے تو پرندوں کو نکال کر مار دیں چوبیس گھنٹے پرندیں وہاں سے اٹھا کر رکھیں اس کے بعد پرندیں کونوں کونوں میں ماریں سارے تاکہ آپ کے پرندوں کو چچڑ نہ خراب کریں چچڑ جب چپک جاتے ہیں کالے تو وہ جان نہیں چھوڑتے وہ پرندوں کی جان ہی لیتے ہیں بعض افت وہ آگ لگانی پر تھی یہ کھڑوں میں تب وہ چچڑ مرتے ہیں دوائیوں سے مرتے ہیں کوپیک سے تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا اس وجہ سے دانہ باہر ہونا چاہی یہ کھائیں گے کھا کر بیٹھ جائیں گے ان کی ساری سائنس باہر تک ہوگی اندر ان کی پشتوں ختم ہو جائے گی بہت اچھی آگے چلتے ہیں آگے جی اب آپ کو یہ موٹر ویس جالی کا بتاؤں جالی آج گیج کی فل موٹی جالی ہے اس میں شیروں کو رکھا جاتا ہے وہ اتنی باری گیج کی جالی ہے سپورٹنگ پائپ جو لگائیں ڈیڑھ انچ کے لگائیں ڈیڑھ بائی ڈیڑھ کے جو مین بڑے پائپ ہیں جن کے اوپر جالی کھڑی ہے مین جو پائپ ہیں یہ تین انچی کے سو لانگیج کے بارے پائپ ہیں تو ان کے اوپر ہم چلیں بھی نا تو جالی کو فرق نہیں پڑتا یہ اتنی مضبوط ہے ماشاءاللہ ساری سپورٹوں والے پائپ بیچ میں لگے ہیں تو ابھی گرمیوں میں یہ فائدہ ہے یہ کھڑوں سے تھوڑی اوپر ہے اس کے اوپر ہم نڑیاں بھی کہتے ہیں نڑیاں بھی کہتے ہیں کچھ چھات ایک طرح کی بان جائے گی سپورٹ ہماری بنی ہوئی ہے نڑیاں کاٹ کے لائیں گے ساری اوپر ڈالیں گے مرگیں تھنڈے تھنڈے خودوں کے اوپر موسم کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے گرمیوں میں چھاؤں کے لئے سردیوں میں ہی ہوگا کہ ٹوٹل پیچھے سے اس سیزن میں ترپال نہیں ہمارے ہو سکے تو اگلے سیزن میں ہوگا ترپال پورے بار و بار جالی پہ جب کھڑے کو ڈریکٹ آپ کسی ترپال سے کسی ایسی چیز سے باندھ کریں گے جو فل اکسیجن اور شاپر وغیرہ جیسے پولی تھن ہوتی ہے پوری آپ باندھ کریں گے مرگوں کو ریشو ہو جائے اگر اسپریٹری پرابلمز ہو جاتے ہیں یہ میرا ذاتی چھ سات سال کے تجربہ ہے میں نے یہ سب کپڑا استعمال کیا اس سے اکسیجن جاتی ہے لیکن سردی اندر پوری نہیں جاتی کم جاتی ہے پرندوں کی قوت مدافعت اتنی ہے سخت سردی بھی رہی ہے لیکن صرف یہ استعمال کیا ہے کوئی اور چیز استعمال نہیں کی سارے پرندیں ماشاءاللہ سردیاں سروائل کی ہیں ماشاءاللہ دوستو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یہ ریشے کا استاجی نے ذکر کیا ہے آج کل کا جو موسم ہے اس حوالے سے ہم اسی ویڈیو میں آگے چل کے پراپر استاجی سے اس کے بارے میں پوچھیں گے ابھی فیلال آپ کو سیٹ اپ کے بارے میں پراپر جو ہے نا وہ قائد کر رہے ہیں تو یہ استاجی بیچ میں آپ نے یہ دروازے رکھے ہوئے ہیں یہ دروازہ آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو کرنے کے لیے یہ چار فٹکا آپ نے بیچ میں سے یہ جالی میں نے بنوائی تھی نو فٹکی یہ تئیس ازار روپے کا ایک بندل بنا تھا پچاس فٹکا ہائٹ اس کی ہے نو فٹ اور اس کی لمبا ہی ہوتی ہے پچاس فٹ اچھا میرے یہاں پر ذہن میں ایک اور بات آگئی کافی دوست مجھے پوچھ رہے تھے جنہوں نے سیٹ اپ بنوانے کے بارے میں ہم نے بڑے سیٹ اپ اس طرح بنانے ہیں تو آپ کہ احمد بھائی خرچہ کتنا ہوگیا ہے بھائی یہاں پر بتاتا چلوں گے میں نے اپنے چینل پر یہ بات نہیں کی تھی تقریباً میرا ابھی تک جو پیسے لگ چکے ہیں وہ ساڑھے دس لاکھ رفے کے قریب زمین کی ویلیوں کو چھوڑ کر جو صرف میرا خرچہ خرچہ یہ آٹھ ہزار ہنٹ کھڑوں میں لگی ہے لوہ جو لگا ہے پائپ جالیاں ویلڈر کی مزدوری پھر کھڑے چھت سے تو لگائے سمان کچھ وہاں سے شلے ماری نیچے آئی تھی پھر کمرہ ٹی پلستر یہ ساری چیزیں مل مل آتی ہیں اوپر خاردار تار کنہ تار لگی ہے ساڑھے دس لاکھ رفے کے قریب میرا ابھی تو خرچہ صرف چار لاکھ رفے تو ہمارا یہ جالی پہ پائپوں پہ اور یہ جو موٹا موٹا کام ہوئا اس کے اوپر ہمارا ساڑھے چار لاکھ رفے تقریباً مزدوری ملا کے لگ گیا تھا باقی کھڑوں کی جو کنسٹرکشن ہوئی ہے مزدوریاں پھر ہم نے اس میں بیس پسٹرالیاں تقریباً برتی ڈلوائی گراس کورین منگوایا وہ لگایا پھر تو کسی اگاس آیا ہے اور ایسی چیزیں جو بھی ذہن میں نہیں ہیں اچھا کھڑوں کا دھوپ اور چھاؤں والا یہ ہمارے دو سیکشن جو ہیں سی اور ڈی یہ سیکشن سی ہے اور اس طرف دھوپ میں یہ سیکشن دی ہے یہ دو سیکشن ہمارے ہیں دھوپ پہ اور دو سیکشن ہم نے اے اور بی بنائے ہیں چھاؤں میں چھاؤں میں ہمارے کھڑے زیادہ ہیں کیونکہ وہاں جگہ زیادی تھی اور دھوپ میں ہمارے کھڑے تھوڑے سے ان سے چار آٹھ کم ہیں تو کھڑے دونوں جگہ پہ ہونے چاہی ہیں دھوپ میں بھی چھاؤں میں بھی جب دھوپ ضرورت ہے تو دھوپ اویلی بل ہو جب چھاؤں ضرورت ہے تو پر انہوں کو چھاؤں اویلی بل ہو دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں ان کی صحت کے لئے اور اگر آپ کے پاس دونوں جگہ نہیں ہیں دھوپ اور چھاؤں میں کھڑے بنانے کے لئے تو آپ ہمیشہ کھڑے دھوپ پہ بنائیں چاہے سردی یا چاہے گرمیاں کھڑے دھوپ پہ بنائیں گرمیوں میں آپ آرٹیفیشل طریقے سے کھڑوں کے اوپر چھاؤں بنا سکتے ہیں کپڑا لگا کے کچھ چھتیں ڈال کے کسی بھی طریقے سے گرمیوں میں آپ گزارہ کر سکتے ہیں لیکن سردیوں میں اگر آپ کے کھڑے چھاؤں پہ ہیں تو آپ بہت خراب ہوں گے آپ کے کھڑے دھوپ پہ ہونے چاہیے چاہے سردیاں چاہے گرمیاں میرے پاس دونوں جگہ تھی تو میں نے دو جن جگہ بنائے جرسیم اور بیکٹیریا سے آپ جب لگتی ہے پھر پرندوں کے لئے دھوپ بہت ضروری ہے کیلچم کی کمی ہو جاتی ہے آپ کے پرندوں کو اگر دھوپ نہ لگے پرندوں کے قریز ہی نہیں نکالتے پروں میں اکڑ آ جاتی ہے عجیب ان کا حساب ہو جاتا ہے سوکا ان کو ریشہ لگ جاتا ہے بڑے سارے مسائل ہو جاتے ہیں پرندوں کو دھوپ نہ لگنے کی وجہ سے جیسے انسانوں کے لئے ضروری ہے اسی طرح جنوروں کے لئے ضروری ہے جی دوستو دیکھا آپ نے ایک سیٹ اپ تیار کرنے کے لئے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اب ان کی محنت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے دن راج جو اس در سیٹ اپ پہ جب کام ہو رہا تھا احمد بھائی کی عالت میں نے دیکھی ہوئی ہے ان کو اکثر بخار بھی ہوتا تھا میں آتا تھا تو بڑی محنت پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے سرمایہ بھی لگتا ہے محنت بھی لگتی ہے تو تب جا کے یہ پایا تکمیل تک پوچھتے ہیں آپ دوستو یہ ویڈیو میں دیکھ کے لوگ کامنٹ کر دیں گے ہاں یار صحیح ہے کوئی کہے گا صحیح نہیں ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہوتی ہے ایک بہت ٹھیک تھاک قسم کی محنت اور سرمایہ درکار ہوتا ہے ایک بہرکات ہوتا ہے یہ جو گھاسا آپ نے لگایا یہ جو چیزیں لگایا تو یہ ذرا ہے یہ محنت بھائی کورین گھاس ہے ہم نے پتوں سے مرگوایا ہے کیسر بھائیوں ہمارے ایکسپرٹ ہیں اب تو خیر گھاسا ہم ایتنا پانی نہیں دے اس کے پانی اب یہ ماشاءاللہ پہلے جب گرین پر پیل ہوا اب یہ گھینری پکڑ رہا یہ گھینری پکڑ رہا یہ جو خبل ہوتا ہے یا یہ جو نیچے زمین والا گاس ہوتا ہے اگر آپ کے پرندے باجرے دانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آپ ان کو دیتے صرف یہ گاس کھاتے ہیں تو آپ کے پرندے صحت مند رہے ہیں یہ میرا ذاتی تجربہ ہے میں تین چار سال سے پچھلے پیچھے جو گھر کے ساتھ دیرہ تھا وہاں بھی گاس تھا تو اس گاس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بڑا طاقتور ہوتا ہے پرندوں کی صحت وزن زور بڑا اچھا رہتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اس گاس سے فرٹلیٹی دوائیوں سے بھی اتنی نہیں آتی ویٹمین سے بھی نہیں آتی جتنی اس گاس سے فرٹلیٹی ہے نیچرل ہے آئیں اچھا بھائید بھئی یہ سیکشن اے ہے اس کو اپر کو ایوان کہتے ہیں نیچے کو ایٹو کہتے ہیں سب سے زیادہ ہمارے اس لائن کے اندر ٹھیک ہے اچھا یہ اب بھی جب تھوڑا سا موسم چینج ہوئے ہے تو یہاں اس کونے میں اچھی دھوپ پڑھنا شروع ہوئی ہے وہ بھی شام کی تھنڈی دھوپ پڑھتی ہے صبح تو یہاں دھوپ والا کام چھوچیں ہی جانا اور سیکشن بھی جو ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں تو وہاں بھی دھوپ نہیں لگتے تو یہ مارے جو تھنڈے کھوڑے تھے نا ان تھنڈے کھوڑوں میں میں نے آٹھ کھوڑوں کو برودر بنایا ہے اچھا برودر کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ جگہ جہاں پر چوزے رکھ کر پالے جاتے ہیں ہیٹ وغیرہ تمپریچر وغیرہ پورا کرتے ہیں دھوپ والے کھوڑوں میں ہم نے رکھے ہوئے برودر اور یہ جو سیکشن ہے ہمارے تھنڈے یہاں پر ہم صرف ان پرندوں کو رکھتے ہیں کہ جب وہاں پر جگہ کم ہو جاتی ہے تو یہاں پر کچھ شفٹ کرتے ہیں جو پرندوں کی کنڈیشن کے حساب سے ہوتا ہے کہ یہ پرندہ یہاں رہ سکتا ہے یہ پرندہ نہیں رہ سکتا تو یہ چیز ہوتی ہے اچھا اب یہاں تھنڈے کھوڑوں یہ پہلے آٹھ کھوڑے جو ہیں یہ میں نے برودر بنائے میں تو اس کھوڑے کے اندر چوزیں ہیں ابھی جو انکیو بیٹر سے ہیچنگ ہوئی ہے باہر چوبیس بچے ہیں اس کے اندر نیچے یہ تین کھوڑے میرے برودر ابھی استعمال ہو رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے ایک یہ ہو رہا ہے اور ایک یہ کھوڑا ہو رہا ہے ان تین کے اندر بچے ہیں باقی جو تھوڑے بڑے ہو گئے تھے ڈیڈڈڈ میں ہی ہیں کہ وہ میں نے باہر کھوڑے میں بروگر سے ختم کر دی ہیں وہ رات کو ہم ویسے ہی اندر گرم جگہ میں بند کر دیتے ہیں کمرہ گرم ہوتا ہے کسی طریقے سے منیج کر لیتے ہیں یہاں پر مادی بیٹھیں گی ہے ابھی تکلیباً چھے کھوڑوں میں میں نے کھوڑے بھی میں تھنڈے ہی مادیاں بھی جو ہیں وہ تھنڈے کھوڑوں میں بٹھاتا ہوں ایسے کھوڑے میں مادی نہ بٹھائیں جہاں پر دھوپ لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایچنگ کے دن قریب آئیں گے تو بچے اندوں سے نکلتے ہوئے بہت خراب ہوں گے دھوپ کی وجہ سے لگتار دن کو جب تیز دھوپ پڑتی ہے تو ہیومیڈیٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے مرگی کی نیچے بھی نمی کم ہو جاتی ہے اس لئے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جہاں دھوپ نہیں لگتی وہاں مادیاں بٹھاؤں یہ اب آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بروڈر میں کیا چال رہے اندر کھوڑے میں تیمپریچر کیا چال رہے آئیں یہ بچے ہیں ابھی جو نکلے تھے یہ تک کہ میں خیال 22 یا 23 یا کچھ اس کا میں نے صحیح گنتی نہیں کی یہ تیمپریچر ان کا چال رہا ہے اس ٹائم 32.2 دو بلک لگے ہوئے ہیں ہیٹ کے اور ایک لائٹ کا ہیٹ والے باندھو رہے تھے ہیں تیمپریچر پورا کر کے لائٹ والا چلتا رہتا ہے اسی طرح دوسرے کھوڑوں میں بھی جو باکد وہ کھوڑے ہیں ان کا بھی صحابہوں میں تھوڑے بچے بڑے ہیں یہ باد والے ہیں یہ سن چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بروڈر کے اندر چھوڑوں کی ہیلتھ دیکھ کہ ماشاءاللہ سے ان کو دیکھے لگ رہے ہیں کہ چھوڑے ڈاکٹر صاحب بیرے پاس آئیتا ہے ڈاکٹر نیر صاحب انہوں میں بچے تک آئی ویکسین کرنے آئے پنجابی میں الٹی سی تھی باتیں ہم کرتے رہے ہیں مائن نہ کیجئے گا یہ شغل میلا ہوتا ہے جس بندے کی زندگی میں شغل میلا نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل بھی کیا خات جیا کرتے ہیں یہ سارے ٹیسٹ ہونے چاہیے شاعری ہونے چاہیے شغل میلا ہونا چاہیے وہ بکتے لگیں بلے پڑے ہیں شام کو دوست آجاتے ہیں پرندے باندھ گھر کے ہم کرچڑ بھی کھلتے ہیں اپنی لائپ کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور سارے چیزیں ساتھ 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 یہ سٹولٹس ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کے لئے آپ پہلے پڑھائی کریں پڑھائی کے بعد یہ سارے شول ملے کریں نہیں دلتر بھون پہنے ہر چیز کا ایک ٹائم ہے اس کو اپنے ٹائم پیپر آورتی کیسے کریں تو بیادہ پیتہ سیکشن بی دکھا دیں دوستو ہم سیکشن بی میں آگئے ہیں کافی ساری باتیں احمد بھائی سے چل رہی ہے تو ایک سوال جو کھڑے کھڑے میرے ذہن میں آگئے باہر تو آپ نے کچھی جگہ رکھ لیا مرگوں کے لئے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اندر سے جو آپ نے ساڑھے چار پس رکھی اس کو آپ نے پکا کیا ہوئا ہے خرش ڈال دیا اس کو پکا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جہاں پر مرگوں نے تو گھومنیاں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم نے گیپ رکھا ہے اور باہر کھلے پھرنے والی جگہ کے درمیان میں اور دوسرا یہ جگہ انسانوں کے چلنے کے لئے یہاں پر جیسے آپ اور میں چل رہے ہیں ایسی طرح رہیم بھائی دانا پانی کرتے ہیں تو یہاں میں ہوتا ہوں تو میں کرتا ہوں سانی ہوتا تو وہ کرتا ہے جب دانا پانی ڈالنا ہے تو ہم نے یہاں اب جب بارش ہوگی کھڑوں کے اندر تو اسے جانا نہیں ہے یہاں سے پانی گرے گا نیچے اگر کچھی جگہ ہوگی وہ کیچڑ بن جائے گا بلکہ اس لئے یہ جگہ پکی ہے اور اس کو ہم نے ٹھٹھاک سلوپ دی ہے کم سے کم اس کی سلوپ آٹھ ہنچ یا اس سے بھی زیادہ ہے پورے کی ادھر سے بھی یہ سارا پانی یہاں سے باہر نکل جاتا ہے پانی یہ کترہ بھی یہاں کھڑا رہا ہے اسی طرح ہمارے پلات کی سلوپ جو باہر ہے وہ بھی اسی طرح ٹھٹھاک سلوپ رکھی ہے پانی گات کے اوپر کھڑا کہیں نہیں ہوتا یہ سارا ادھر سے نکل جاتا ہے پلات کا پانی بھی ہیچے سلوپ نکل جاتا ہے تو دوستو سنا آپ نے کہ صرف اسیلوں کے ہی بارے میں معلومات ہونا کافی نہیں ہے ان کو رکھنے کی جگہ کے بارے میں بھی معلومات ہونا اور کریٹیو مائنڈ ہونا جس کو کہتے ہیں وہ آپ کے تھامنے احمد بھائی پیش کر رہے ہیں کریٹیو مائنڈ کس کو کہا جاتا ہے بھائید بھائی ایسے ہیں یہ جو پورے سیٹ اپ بنائے جاتے ہیں ان کے پیچھے پوری ایک آپ کی ذماغی انجین رنگ ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کے لئے کیا کیا چیز ضروری ہے اور کس کس طریقے سے ضروری ہے بس کہ آپ اپنی وہ کہلیں کہ حسب توفیق جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کو جتنی توفیق ہے وہ آپ کریں اپنے 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 ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ ایسی چیزیں مس کر دی ہوں جو اس سے بھی زیادہ کسی بھائی کے بھی نمی کر سکتا ہے ابحالی لوگ مرغوں کو آپس لیے نہیں لگے اس لئے کیا کرتے ہیں کہ آدھے دروازے کے اوپر تین کی چادر لگا دیتے ہیں اوپر تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیتے ہیں مرغوں وہاں سے باہر دیتا ہے لیکن میرے ساتھ سے وہاں پر اکسیجن پوری نہیں ہوتا آدھا کھڑا تو پکا بند ہو گیا تو اندھیرہ ہے پرندوں کو اتنی روشنی نہ ملی اتنے سارے ماملہ اپنی اپنی سائیں ساتھ پھر وہ اندر سے وہ مرگیں آدھی جب دیکھتے ہوں وہ چھلانگیں بھی کوشش کرتے رہے اچھا یہ دو سیکشن جو ہیں یہ ہمارے یہ بھی چھاؤں والے اور یہ بھی چھاؤں والے سامنے یہ دو سیکشن ہیں سی اور ڈی وہ دونوں ہیں وہاں دوب لگتی ہے یہاں دوب نہیں لگتی ہے اب جب گرمیوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں مارا گزارہ نہیں ہو رہا تو ہم صرف وہاں وہی پرندے رکھیں گے جو بچے پالنے کے لئے بچوں کو تو ٹیمپریچر چاہیے ہی چاہیے بچہ تو پلتا ہی ٹیمپریچر کے جیسے دیکھ رہے ہیں بلبوں سے حیرت پیدا کر کے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جتنی ہماری کوشش میرے سے اچھی ہو سکتی تھی میں نے مجھے بھی اپنے درست سے کیا بہت پیارا سیٹ اپ دوستو آپ نے بھی دیکھا تو میں نے تو ایسا سیٹ اپ اپنی لائف میں نہیں دیکھا اپنے شوق میں اپنے شوق میں اب ہم سے ایک چیز مس ہوئی بھی ہے کہ دروازوں کے اندر سپرنگ ہوتا ہے جب دروازہ کھلے تو سپرنگ آٹومیٹیکل اس کو کھینچ کے باندھو وہ بھی داگام نہیں لگا سکے ایک دو مرگیں لڑے بھی ہیں وہ کرنے ہیں کہ کوئی بہت سیٹ اپ بنایا تو دروازوں میں سپرنگ لازمی لگوا ہے تاکہ آپ باندھ نہ بھی کریں کھلتا جائے دروازہ آٹومیٹیکلی سپرنگ کے زور پر باندھو وہاں جاتا ہے باندھو کے تھاک جائے تو جی دوستو جیسا کہ سیٹ اپ کا ساتھ ساتھ سسٹم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں تو اب احمد بھائی کے پاس آئے ہیں اور مرگوں کا شوق آپ کو نہ کروایا جائے تو یہ بھی ضیادتی ہوگی آپ کے ساتھ تو یہ ایک جوڑا ہے ہمارے ہاتھ میں تو یہ استاجی سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے نر کے بارے میں بتائیں استاجی کون سا نرہا ہوگی یہ ادلکہ مرگ ہے اس کا شوق میں اپنی چینل پر کروا چکا ہوں اور بہت ماشاءاللہ دوستوں نے پسند کی ہے یہ جب سال کا تھا اسے پہلے میں نے یدہ مہینے کا تھا پہلی دفعہ میں نے اسے پرانے ڈیرے پر تپایا تھا انتہا کا سخت مرگ ہے ایک منٹ اور چھتیس سیکنڈ میں مرگ اس کے نیچے چیخیں مارنے لا گیا تھا بیٹھ گیا تھا ٹھیک ہے اتنا یہ سخت تپتا ہے کہ اس کی لابتیں برداشت کرنا ہر مرگے کے بس کی بات ہے دوسری دفعہ میں نے اس کو اس نام آباد تپایا ایک بڑے اچھے شکین ہے چلو نام لے لے تو ملک الیاس ناما جی ان کا پرانے شکین ہے ان کے ڈیرے پر میں نے تپایا تپنے کے بعد انہوں نے اپنے ملازم کو کہا کہ چک اس نہیں ہے بھائی بھوٹیاں کرا گیاں ان کا جو مرگا تھا پہلے انہوں نے کہا کہ آفا جی چنگ ہو رہا تو چھوڑے ہو مارسی نے لڑیا پیڑا میں نے کہا ملک جی چنگ ہو رہا تو چھوڑے ہو یہ مارسی ہے یا نہیں اس کلاس کا نار ہے ماشاءاللہ اور وڈیو بھی پڑھی ہیں لیکن آل کو بتایا یوٹیوب پہ ہم تپنیاں وغیرہ لڑاتا میں نہیں ہوں لیکن اسیل ہیں پرندے رکھے ہوئے تو کسی وقت پرندے ٹیسٹ ضرور کرتے ہیں آیا جو ہم نے اتنے پرندے رکھے ہوئے کیا ہوا ہے سسٹم سارا ان میں سے ہمیں ریزیلٹ بھی کچھ مل رہا کہ نہیں ان کا وہ ریزیلٹ ابھی در چل رہا ہے تو عرصہ دراز سے استادوں کے ہاتھوں میں چلتا تھا تو الحمدللہ اس دورِ آذر میں بہت کم اتنے سخت اپنے والے پرندے میں نے دیکھے ہیں جتنی سختیاں ان پرندے ہیں یہ مادیس کے ساتھ لگائی بھی ہے انڈے روک گئی تھی کیونکہ اسے ہو گیا تھا ریشا اس مرک کو بھی کسی غرگری آتا ہے اس کو ڈوز دوں گا ابھی یہ موسم چال رہا ہے اس موسم کے اندر تقریباً میرے پاس طافت کرنے کے لئے لیکن الحمدللہ ایک ایک دوست سے سواروں کو فرق پڑ گیا ہے جن کو ایک دوست سے نہیں ہوا ان کو دوست سے ہو گیا جن کو دوست سے نہیں ہوا ان کو تیسرے ٹائم دیئے تو ختم ہو جائے دوست جو میں نے جنٹا کم بھی زون اور کلیری ٹیک اور کلیجل علی بتائی تھی تو وہ بڑی کامیاب رہی آپ نے اپنے چینل پر تفصیلاً اس کی ویڈیو بھی بنا کے پہلے آپ نے پرندے دکھائے تھے کہ وہ کس کنڈیشن میں اور پھر وہ چوبیس گھنٹے کے بعد کس کنڈیشن میں تو دوستو ساتھ ساتھ آپ تو ڈھیرے کی معلومات اس کا خرچہ سیٹ اپ کیسے بناتے ہیں پھر یہ مرگوں کا بھی شوق کرا دیا اور ساتھ ساتھ آپ کو استاجی سے علاج کے بارے میں بھی بتا چاہتا جا رہا ہے آج کل کے موسم میں یہ خرخری اور یہ چھیکے مارنا سب سے اہم مسئلہ آیا ہوا ہے اسیلوں کے اندر تو اس کے لئے استاج جی کا آپ کو ایک دفعہ میرے کہنے کے اوپر آزما کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس نے افاقہ ہو تو دوستو یہ نر کے بارے میں استاج جی نے آپ کو بتا دیا تو یہ مادی اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے تو اس مادی کا بھی ذرا شوق کریں آپ کو شوق کرواتے ہیں سب سے پہلے مادی کا مادی رہنگی آپ کے ہاتھ میں مشکل ہی کابو ہو یہ اصل میں ارے بڑے ہیں جان میں ہیں اس لئے ہاتھ میں پورے ہاتھیں نہیں ہیں ماشاءاللہ سے یہ مادی کا پلہ دیکھیں پلہ دیکھیں پر کے اوپر پر چڑھا ہوا ہے بھرا ہوا پلہ ہے بڑے پلے کی مادی ہے مادی کی جڑیں ساری وائٹ ہیں پلہ دیکھیں جو بڑی میری فیورٹ مادی ہیں ان میں سے یہ ایک مادی ہے مادی کی لام دیکھیں یہ لام یہ دیکھیں پھل زیر دمی مادی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے چہرے کے اندر بہت اچھی جسامت کے اندر تاجی ہے تین چار ٹیمہ کے اندر بہت جی دوستو اس جوڑے کا تو آپ نے شوق کر لیا ہے تو اب استاد جی کے پاس میں آئے ہوں کیونکہ میں استاد جی کو پچھلے دس سال سے جانتا ہوں تو دس سال سے ان کے پاس میں لسانی دیکھ رہا ہوں مجھے لسانیوں کا پتہ ہی احمد بھائی کے سور کلا کہ یہ لسانی ہوتے ہیں بڑا مشکہ آپ سب دوستوں نے بھی دیکھا ہوا ہے میں نے تو آتھ میں بھی پکڑا ہوا ہے چلیں یہ سعادت مجھے آسل ہے میں نے اس کو آتھ میں بھی پکڑ کے چیک کیا ہوا ہے تو ایک ریکویسٹ استاد جی آپ سے کروں گا کہ اس کا کوئی بچہ مشکے جو اس کا بچہ ہو اس کا شوق گرا مجھے اور میرے دوستوں کو کروا دیں چلیں آج بھائی کے کہنے پہ میں آپ کو اس پتھے کا شوق کروانے لگا ہوں کہ جو میں نے اتنا سا بچہ آپ کو دکھایا تھا میرے چینل پہ ان بریڈ والی جو ویڈیو ہے مشکے کی اپنی پتھی کے ساتھ یعنی مرگ جو خالص سے خالص کیے جاتے ہیں خالص سے خالص تر بنائے جاتے ہیں وہ پتھا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سا ہے خودے سے نکال دیا یہ بھائی پتھا ہے بڑے مشکے کا اور عمر ابھی اس کی تقریبا سال کے پرندے ہیں یہ بنتے ہیں بیسیکلی دو ڈھائی سال کے بعد جا کر اپنا آپ بتانا شروع کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے پرندے جو ہیں میرے پاس ہی جو پا رہا ہے ان کو چنڈی نہیں پڑتی ان کے پاؤں میں بہت زیادتی ہو جائے بہت زیادہ پرندوں کے ساتھ زیادتی ہو چھلانگیں مارتے رہیں خیال نہ کریں پکی جگہ پہ بہت لگتار تب چنڈی پڑتی ہے مجھ کا چھ سال میں نے چھتوں پر رکھا ہے جب میں بنی ملے رہا تھا چھتوں پر شوک تھا چھ سال میں نے چھت پر رکھا ہے مشکے کو پکی جگہ پہ چلنے سے چنڈی نہیں پڑی پہ بھی اس کو چنڈی کبھی نہیں پڑی ان پتھوں کا بھی آگر یہی صاحب ہے کہ ان کو چنڈی نہیں پڑتی یہ قریب سے میں آپ کے ہاتھ میں تو آئے گا نہیں چلے میں ہی شوکر رہتا ہے یہ پڑکتا ہے اور بے بہا پڑکتا ہے ابھی بچہ ہے یہ کنڈل بھی آپ کو دکھاتا ہوں مضبوطی تو بہید بھائی نے خیر آتھ میں پکڑ کے دیکھتی ہے اس کو اینڈل کرنا ہر بندے کے بس کے باہت نہیں ہے یہ وہ بچہ ہے جو میرے چینل پہ ان بریڈ والی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کنڈا ہوگا ہے اور مارتا ہے بہت زبردست کسام ابھی بھی دو میسکی ماشاءاللہ اپنے باپ سے زیادہ کھلی اور لمبی ہو گئی تو یہ تھوڑا سا مورے میں اپنے باپ سے کم ہے ہڈی دیکھیں ہڈی زیادہ ہو گئی ہے مورے میں کم ہو گیا بال پر زیادہ تو یہ اب آپ بھی پوچھیں گے کہ یہ وجہ کیا ہے یہ کیا میرا سوال آپ نے لے لیا ہے وجہ وحید بھائی یہی ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہم روے چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے پرندوں کو خالص کرنے کی کوشش میں نا جب ان بریڈ آپس میں بار بار آپس میں بار بار ان بریڈ کرائے جاتے ہیں تو ان کے مورے کم ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بیسکلی امروہ کوئی چھوٹے سے پرندے کا نام نہیں ہے اب یہ کام کر کے میں آپ کو اپنے اسی طرح اس کی جو بین کھڑی ہے ان بریڈ والی وہ چھوٹی سی ہے اس سے بھی چھوٹی ہے اتنی سی ہے اب لسانیوں میں بھی اتنے اتنے بنی ہیں یہ آپ کسی بھی بریڈ میں بنا سکتے ہیں آپس میں ان بریڈ کرائیں گے تو چھوٹے بننا شروع ہو جائیں گے لیکن پیورٹی زیادہ آ جائے گی پھر جب آپ پر پھاڑیں گے ان میں دوسرا پرندہ ڈالیں گے تو کلاس آپ کو لڑائی میں خوبصورتی میں انتہا کی ملے گی کیونکہ خالص میں آپ نے ڈالیا ہے اب میں نے ان کے اندر پیر شاہ علم شاہ ساول مرغے جو مشکہ میرے پاس آیا ہے میں نے اب وہ مکس کرنے شروع کر دی ہیں انتہا کا بہترین ریزلٹ آ رہا ہے میں اس میں سے ایک چوچی آپ کو دکھا دیتا ہوں چھوٹی سی چوچی ہے پیر شاہ علم شاہ صاحب والا جو مشکہ ہے اس کی میرے اپنے گھر کی جو بڑے مشکے کی لسانی مادی ہے میرے گھر کی چھے سالی اس کی وہ پٹھی ہے تو وہ آپ کو میں دکھا ہوں جی ضرور میں نے کہا وحید بھئی پہلے اس کو کھلا کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگلے سال ابھی تو بچہ 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 اچھا یہ وہ بچے ہیں جو پیر شاہ علم شاہ صاحب والے مشکے کے میرے گھر کی جو لسانی مادی ہیں ان کے ساتھ بڑے مشکے کی بیٹی کے ساتھ پیر شاہ والے مرکے کے میں نے ان والی مادیوں سے بھی بچے کرائے ہیں ان کا پر ویسے ہی رہتا ہے جس طرح کہ ان کی اپنی کلاس ہے نا وہ اسی میں آتے ہیں لیکن ان کی کلاس آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اپنے پار آپس میں ملانے سے بچوں کے پلوں میں جو پار ویٹ آتے تھے ان کی تعداد کم تھی پیر شاہ والے مرکوں کو بیچ میں کراس کرنے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ پلوں میں آپ کلاس دیکھ لیں چھٹا پار دیکھ لیں اور پورے پورے پوری پوری کلیاں چھٹی موڈے چھٹے شولڈر یعنی دمیں دیکھ لیں کتنے پار ہیں دو مجانگا مزے کی بات آپ کو اس کی نلی دکھاؤں چوچی کے بھی عمری کی ہے مہینے کی ہے چوچی کی آنکھ دیکھیں نوک دیکھیں سار پہ چٹے ٹھمہ کبھی سے نکل آئے ہیں تو یہ وہ کلاس بن رہی ہے نا وہ کلاس بن رہی ہے کہ انشاءاللہ جب یہ بڑے ہوں گے اسی جو آپ یہ بچا دکھاتا ہوں دوسرا یہ بھائی ہے اسی کا یہ نکل ہے دوسری مہادی کے ساتھ یہ مشکے کی ایک پٹھی کی چوچی ہے اور یہ اسی مرگے کے ساتھ دوسری مہادی میں سے بچا ہے اسی طرح شولڈر پہ بھی وائٹ پار آ رہے ہیں پلوں میں بھی آ رہے ہیں سار پہ بھی چٹی بھو رہا ہے وہ دھمک نکل آئیں گے سار دیکھیں کتنے چوڑے موٹے جبڑیاں کس طرح کی اور نلیاں دیکھیں تو یہ شوک ہے بھائی دن بعد دن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اچھے سے اچھا شوک بناتے جائیں بڑھاتے جائیں سیٹ اپ کی تو جو بھی ہے اپنی جگہ پہ ہے وہ تو ایک ہماری قابش رہی ہے لیکن اب اگلی کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے جتنے اچھے ہمارے پاس اصحیل ہیں نا ان سے بھی زیادہ اچھے ہم آپس میں ان کو مکس کریں جو ہمارے پر کی پیورٹی ہے وہ ہم نے قائم رکھی ہوئی ہے یہ نہیں کہ وہ مادگیاں اٹھا کے ادھر ڈال دی نرد ہو ڈال دیئے اپنوں کو بھی آپس میں بریڈ کروا کر پرندے بنا رہے ہیں اور جو دوسرے پار آ رہے ہیں ان کو بھی اپنے والوں میں ڈال رہے ہیں تاکہ ہر طرح کا ٹیسٹ بنتا جائے نئے پرندے جب جوان ہوں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکل ہے دو اچھے پرندوں کو یعنی دو اچھی بریڈ کو میں نے بتایا تھا کہ اسے کہتے ہیں آؤٹ بریڈ دو اچھی نسلوں کو آپس میں مکس کرنا آؤٹ بریڈ ہوتا ہے یعنی ایک بریڈ کے مدار سے نکل کے دائرے سے آپ نکل کے دوسری بریڈ کے دائرے میں انٹر ہوتے ہیں دو دائروں کو آپ پس میں مکس کرتے ہیں ایک دائرے سے باہر جانا آؤٹ اکھلاتا ہے تو یہ آؤٹ بریڈ ہوتی ہے ہم آؤٹ بریڈ بھی کروا رہے ہیں اور ان بریڈ بھی کروا رہے ہیں سارے ٹیسٹ انشاءاللہ رکھیں گے لیکن یہ جب چھ مہینے سال گزریں گے جیسے میں نے آپ کو یہ ان بریڈ والا پٹھا دکھایا ہے اب اس کو جوان ہونے میں ادھر تک مہنچنے میں سال لگا ہے اس کی بہنیں پڑھی ہوئی ہیں ساتھ پٹھ ہیں دوسرے چوچے آپ نے دیکھے ہیں ان کو اجھر تک آنے میں سال ایک پور پالنے میں سال ڈیڑھ سال لگتا ہے تو وقت لگتا ہے اپنی کاوش ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے یہ ساری باتیں ہوئے جو میں نے آج آپ کے پاس بیٹھے ہوئے کہیں ہیں اپنی ویڈیو میں بندہ اس طرح کھل کے بعد وہ ایک چس نہیں بنتی تو اچھا سب بنی ہوئی ہے موڑ بنا رہا تو میں ساری باتیں کیے جا رہا ہوں جی دوستو تو دیکھا آپ نے ویڈیو کو ختم کرنے کا دل تو نہیں چاہ رہا کہ اتنی اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ مقصد ویڈیو بنانے کا یہی تھا کہ سب دوستوں کی رینمائی کرنا نئے جو دوست ہوتے ہیں ان کو شوق کا دکھانا سیٹ اپ کا دکھانا تو مقصد یہ تھا کہ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں بیٹھ کے تو وہ خالی باتیں نہیں ہوتی ان کے پیچھے ایک بیس ہوتی ہے ان کے پیچھے ایک سٹرگل ہوتی ہے معلومات ہوتی ہے تو یہ جو کریٹیو مائنڈ کا ہونا یا معلومات کا ہونا یا کسی چیز کے اندر وہ لگ جانا مگن ہو جانا اس کا نچوڑ نکال لینے کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ استاد جی کی اب عمر تو آپ کو دیکھنے میں نہیں لگ رہی اتنی لیکن میں دھاوے سے کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑے استاد کے پاس آپ چلے جائیں آپ کو ایسی باتیں ایسا معلومات ایسے اصیل اور ایسا سیٹ اپ آج تک دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں شوق کی دلچسپی کی تو ویڈیو کا ابھی کافی لمبی ہوتی جارہی ہے ویڈیو دل تو نہیں کر رہا ختم کرنے کا تو جو دوست چینل پہ نئے ہیں انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے تو اسی طرح انشاءاللہ گائے بگائے استاد جی کے پاس چکر میرا لگتا رہتا ہے تو موسم کی بیماریوں کے حوالے سے اسیلوں کے شوق کے حوالے سے سیٹ اپ کے حوالے سے استاد جی خود تو تھوڑی سی جوسی کر جاتے ہیں کم ہی کم لگاتے ہیں ویڈیو لیکن میں آگے استاد جی سے آپ کو باتیں پنچا دیا کروں گا یہاں تک تو ویڈیو میں آپ کو اجازت سے ہے آپ سے کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو استاد جی کا بھی کافی ٹائم میں نے لے لیا ان کو بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں دیکھیں جی بھائی آپ بھائی ہیں آپ شوق کے لیے آئے ہیں شوق اسی طریقے سے دیکھیں میں نے اگر اتنا ٹائم دیا ہے تو پہلے دن تو میں سیکھ نہیں ہیا میں نے بہت سا شوقین دیکھیں بہت سی جگہ پر سیٹ اپ دیکھیں بہت کچھ دیکھنے کے بعد بندہ کنکلوجنز نکالتا ہے نا ایسے ہی ہے یار یہ شیرنگ سے چلتا ہے اب تو سوشل میڈیا ہے کہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے نئے جو آنے والے شوقین ہیں نا جو نئے بچے ابھی شوق کرنا سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بڑی سہولیات ہیں پرانے دور میں تو اچھا حصیل رکھنا اس لیوک تک پہنچنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے ابھی بڑا آسان ہو گیا ہے نیٹ پہ سارے کام بک رہے ہیں سلسلے چاہ رہے ہیں بڑا عام ہوا گیا ہے تو وحید بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں گی انشاءاللہ وحید بھائی آپ کو بڑا اچھا شوق کروائیں گے ان کے پاس مادیاں بھی میرے گھر کی گئی ہیں جو ابن شہ ساتھ سال پہلے آپ چوزے لے گئے کہ رمضان کے مہینے میں یادتے ہوتے تھے صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کے ان کو میں چوزے دیتا تھا تو یہ اس وقت لے گئے گئے ہیں تو انہوں نے سمالے میں ابھی تک مادیاں ان کے پاس موجود ہیں نر غالباً مر گئتے آپ کے پاس نر ضائع ہو گیا ہے مادیاں ابھی تک ساری گوئی والی پڑھی ہوئی ہیں لیکن ان مادیوں کی آگے جو بریڈ کی ہے اس میں سے نر جو ہے وہ میرے پاس بنے ہوئے ہیں تو یہ بائد استاد جی کی ہے کہ یہ اپنے گھر سے اپنے خودوں سے ایسے پرندے نکال کے دیتے ہیں بہ خدا کوئی کسی کو نہیں دیتا بس کوشش یہ ہوتی ہے جس کو دیں اپنے ذاتی شوک کا پرندہ دیں اٹھا کر تاکہ اگلے کے پاس جائے تو وہ دویں جائے تو ٹھیک ہے بروڈر سے نکالیں تپریچر وہاں لگا ہے تو ٹھیک ہے دوستو ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اچھی صدرہ ویڈیو بنائیں گے تب تاکہ اپنا خیال رکھئے گا بہت بہت خدا